دیپا والی کا پرو دھوم دھام کے ساتھ پورے دیش میں منایا جا رہا ہے ہر کوئی اپنے شہلی میں دیوالی کا پرو اتصاہ پورپک منا رہا ہے ریوہ راج پریوار کے دوارہ بھی انوکھے انداز میں دیپا والی کا پرو دھوم دھام سے منایا جاتا ہے پہلے راج پریوار کے دوارہ ہوای جہاد سے مندروں میں پشپے ورشہ کرائی جاتی تھی توپ چلا کر مشالے اور دیا جلا کر دیوالی منای جاتی تھی اس وشیج دیوالی کو دیکھنے کے لیے پورے راج جس سے لوگ اکتریت ہوا کرتے تھے تو بڑی کوپ اوپر چلتی کی تو لوگوں کو معلوم ہوتا تھا کہ ہاں پھٹا کے پوٹ رہے ہیں چلو تو اس طرح تو یہ سلوشتہ دی ہے پھر جب وہ سولہ سوٹھارہ میں ریوہ بسا سولہ سوٹھارہ میں مہاراجہ دکرمہ جس سینگھ بانگوڑ کو راج دانی توڑ کے ختم کر کے ریوہ آگے تو ریوہ میں بھی ان کے زمانے میں بڑا فوج فٹک نہیں تھا ٹھوٹا فوج فٹک تھا اور وہی پرامپرہ گھر تو پرانی جو پردھر چلی آئی چرد بھیا چراغ جلانا اور پٹا کے پورونا اور خوشیاں منانا ہی چلا رہا تھا لیکن سب سے جو پرمکھ جو دیپا ولی منائی آنے لگی اور اس کا طریقے سے خوش منائی آنے لگی وہ جاتا ہے پورا شریح مہاراجہ بینکٹرمن سینگھو دے مہاراجہ بینکٹرمن سینگھو دےوں کا جو کارکال ہے اٹھارہ سو اسی سے انہی سو اٹھارہ تو اس دوران جب اٹھارہ سو پنچان نبے میں انہیں پورا راجہہ دکار ملا تو جب پورا راجہہ دکار ملا تو انہوں نے پوری فوج فٹک تیار کی تمام ہندوستان کی ایک بڑی آرمی میں بڑی سینہ ہندوستان کی ریوہ کی سینہ آتی تھی تو انہوں نے ان کے پاس دو جہاز تھے ایک کا نام تھا بغیل ایک کا نام تھا بانڈھاؤ جہاز کا نام تھا تو دو جہازیں جہاز ہندوستان میں انہیں پاس ایک اسکوارڈن تھا اس کا نام تھا سولنکی اسکوارڈن دو جہازیں تھیں تو ان کے کل دوتا چونکی بانڈھاؤڑو بھی راجمان ہیں اور مہاراہ بینکٹ امن سینکو ریوہ میں ہیں ریوہ کیلہ ہم رہتے ہیں بینکٹ وٹالین فوج پلٹن ہے پوری تو فوج پلٹن جہاں پہ لگتی تھی وہاں پہ دیا چراغ تو جلتے ہی جلتے تھے دیالیا جو ہوتی ہیں آج بھی جلائی جاتی ہیں تو وہ تو تھی ہی تھی لیکن اس دن جو خاص وات ہوتی تھی کہ ان کی جو ہوای جہاز تھی بہیل اور بانڈھاؤ اس ان دو جہازوں سے بانڈھاؤڑ کے پہاڑی پہ جو ان کے کل دوتا کی جو مندی ہے اس میں پوش ورشہ ہوتی تھی وہ جہازوں سے جو ان کے جہاز تھی بانڈھاؤڑ کے پہاڑی پہ پھر وہی جہاز ریوہ میں آکے سب سے پہلے مہا مرتن جینات کی جو مندیر ہے اس کے اوپر پوش ورشہ کرتے تھے کیونکہ چلہ کے اندر سب سے پہلے مرتن جو مندیر ہے وہ مہا مرتن جینات کا مندیر ہے تو پوش ورشہ کے بعد توپے لگائی جاتی تھی توپے آخار گھاٹ میں لگتی تھی یہ مدھیم توپے ہوتی تھی مدھیم اور چھوٹی توپے ہوتی تھی تو یہ آخار گھاٹ میں لگتی تھی لشنواغ میں لگتی تھی اور ایک چاندواری تھا جہاں پہ یہ چھت پتی نگر ہے وہاں پہ ایک ماتھی کے بڑا اونچا پہاڑی جیسا دھوہا تھا تو پوش توپے وہاں لگائی جاتی تھی تو تمام آس پاس کے ریوہ کے لوگ مقامی لوگ کوپو کٹی گرجنا سننے آتے تھے پٹا کے سننے آتے تھے موسیقی